السلام علیکم پاک ویدر لائیو میں تمام دوستوں کو خوش آمدید ناظرین موسم کی تازہ ترین اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل پاک ویدر لائیو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے موسم کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق محکمہ مسمیات نے اگلے دو دنوں کے دوران کراچی سمیت صبح سندھ کی ساحلی پٹی بدین، تھٹھا اور کیٹی بندر اور صبح سندھ کے جنوب مشرقی علاقوں تھرپارکر، نگرپارکر، عمرکوٹ، اسلامکوٹ، مٹھی، ڈپلو، چھاچرو اور ملہکہ علاقوں میں گرہ چمک اور آنڈھی کے ساتھ ہلکی وارش کی پیشگوئی کی ہے جبکہ صبح کے دیگر علاقوں سکھر، لارکانہ اور شہید بین زیر آباد کے علاقوں میں شام اور رات کے دوران گردالود ہواے چلنے کی پیشگوئی کی ہے اس دوران صبح کے دیگر تمام علاقوں میں موسم خوشک اور انتہائی گرم رہے گا موسم کی تفصیلی رپورٹ کے مطابق بھارتی گجرات کے پاس ایک کمزور ہوا کا کم دباؤ موجود ہے جو اپنی کمزور شدت سے صبح سندھ کے زیرین علاقوں کے آس پاس گھومتا رہے گا ہوا کے اس کم دباؤ کے زیر اثر کراچی سمیت صبح سندھ کی ساحلی پٹی پر گہرے سمندری بادلوں کی آمد ہوگی جس کے زیر اثر کراچی سمیت صبح سندھ کی ساحلی پٹی پر بندہ باندی یا ہلکی بارش کی امکانات موجود رہیں گے پیارے بھائیوں مونسون کراچی اور صبح سندھ کے بہت قریب پہنچ گیا ہے اس لیے اگلے چار سے پانچ روز کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں سمندری ہوایں معمول سے ذرا کم رفتار میں چلیں گی جس کی بجاہ سے حبس جیسی صورتحال بن سکتی ہے لیکن حبس کی شدت اتنی زیادہ نہیں ہوگی البتہ درجہ حرارت بڑھنے کے امکانات موجود ہیں سندھی بھائیوں کے لیے ایک اور بہت اچھی خبر یہ ہے کہ چوبیس سے ستائیس جون کے درمیان صبح سندھ کو مونسون کا پہلا سسٹم متاثر کر سکتا ہے جس کے زیر اثر جنوب مشرقی سندھ میں گرہ چمک اور تیز آندھیوں کے ساتھ بارش کی امید کی جا سکتی ہے کیونکہ صبح سندھ اور پاکستان کے جنوبی علاقوں کے اوپر ایک ہائی پریشر ریج ہے جس کی وجہ سے موسمیاتی موڈلز کو پیش گوئی کرنے میں دشواری آ رہی ہے اور ہر بدلتے لمحے کے ساتھ فورکاست تبدیل ہوتی جا رہی ہے اس لیے آنے والے دنوں میں جیسے ہی صورتیال واضح ہوتی ہے ہم حتمی رپورٹ اپنے ناظرین تک پہنچا دیں گے صبح سندھ کو چھبیس سے گیارہ جولائی کے دوران مونسون کے دو طاقتور سپیل متاثر کر سکتے ہیں جن کی تفصیلی پیش گوئی بہت جلد جاری کر دی جائے گی شدت کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ بارش تیز ہوگی یا حلقی لیکن اتنی بات کنفرم ہے کہ صبح سندھ کو گیارہ جولائی تک دو مونسون بارشوں کے سپیل اثر انداز کریں گے درجہ حرارت کی بات کریں تو پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کراچی کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سینٹیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب ستاون فیصد رہا اگلے دو دنوں کے دوران بھی کراچی کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ کے آس پاس رہنے کا امکان ہے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب ساٹھ سے ستر فیصد رہے گا صبح سندھ کے بقی علاقوں کی بات کریں تو صبح کے بالائی علاقوں کشمور، کاندھکوٹ، گھوٹکی، جیکباباد، خیرپور ڈہرکی، کمبر، شہدادکوٹ، سکھر، لارکانہ اور گردنوا کے علاقوں میں موسم انتہائی گرم اور خوشک رہے گا جبکہ شام کے اوقات میں گرد علودہوائیں چلنے کے امکانات موجود ہیں صبح کے وسطی اور مغربی علاقوں بشمور جامشورو، حیدراباد، مٹیاری، نوریاباد، دادو، جوہی، سہمن، رتوڈیرو، نوشہرو فیروز، نوابشا اور گردنوا کے علاقوں میں اگلے دو دن موسم انتہائی گرم اور خوشک رہے گا صبح کے مشرقی اور جنوبی علاقوں بشمول سانگھڑ، میر پرخاس، ٹنڈو والا یار، ٹنڈو محمد خان میں مطلع عبر علود رہنے اور گرد علودہوائیں چلنے کا امکان ہے بارش کا فیلحال امکان موجود نہیں البتہ چند مقامات پر لوکل ڈیویلپمنٹ سے ہلکی بارش ہو سکتی ہے صبح سندھ کے زیری علاقوں، بدین اور تھٹھا جبکہ تھر کے علاقوں تھرپارکر، نگرپارکر، عمرکوٹ، مٹھی، ٹپلو، اسلامکوٹ، چھاچھرو، ڈھالی اور کردنوا میں اگلے دو دنوں کے دوران تیز ہواوں اور گرچم کے ساتھ بارش کے امکانات موجود ہیں صبح سندھ کے کسان بھائیوں کو بتاتے چلیں کہ صبح سندھ کے بالائی علاقوں میں فیلحال موسم خوشک رہے گا بلائی علاقوں میں کمبر، کشمور، شہدادکوٹ، سکھر، لڑکانہ، ڈھہرکی، گھوٹکی وغیرہ کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں اگلے دو سے تین دن موسم گرم اور خوشک رہے گا اور بارش کا کوئی امکان موجود نہیں البتہ جون کے آخر اور جولائی کے شروع میں بارشوں کے اچھے امکانات موجود ہیں تو کسان بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ فصلوں کو وقت پر پانی لگائیں اور اپنی فصلوں کا خاص خیال رکھیں کہ کہیں گرمی سے ان کو نقصان نہ پہنچے کسان بھائیوں کو بتاتے چلیں کہ صبح کے زیرین علاقوں اور جنوب مشرقی علاقوں میں چند مقامات پر اگلے دو سے تین دنوں کے دوران ہلکی سے درمیانی بارش ہو سکتی ہے اور ساتھ میں گرہ چمک اور آنڈھی بھی ہوگی تو کسان بھائی اس موسم کے مطابق اپنی فصلوں کے تمام جو ضروری کام ہیں ان کو انجام دیں صبح کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہے گا ہم اپنے سندھی بھائیوں کو بتاتے چلیں کہ جون کے آخر اور جولائی کے شروع میں صبح سندھ کے مختلف علاقوں میں گرہ چمک اور آنڈھی کے ساتھ مونسون کی اچھی بارشوں کے امکانات موجود ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو میں پنتالیس نگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ناظرین ہماری اللہ پاکی ذات سے دعا ہے کہ مونسون دوہزار بیس کے دوران ملک بھر میں رحمت والی بارشیں ہوں اللہ تعالی ہمیں تمام وبائی امراض اور موسم کی سختیوں سے بھی بچائے آمین یہ تھی موسم کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کل تبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اجازہ دیجئے خدا حافظ موسیقی